ہم سب برہمان میں بھگوان نے کہا تھا شرینک تیرے نرک کا بندھن کھوٹ سکتا ہے تمہارا جاؤ کال سورک کسائی ہے ایک دن میں پانسو پاڑے کٹتا ہے ایک دن کے لیے بند کروا دے شرینک نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے اس کو کہا گیا مانا نہیں کہ میرا جھندہ ہے کہتے ہیں اس کو الڈٹا لٹکا دیا پوئے کے اندر کہ اب کیا کرے گا اس کو کہتے ہیں میرا دھندہ ہے یہ ایسے بھی لوگ ہوتے کال سورک کسائی نے کوئے کے اندر لٹکا دیا اور پتہ لگا اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے پاڑا بناتا ہے پاڑا بناتا ہے پانسو پاڑے من سے کٹ دیئے من سے کٹ ہوگے تو پاپ تو لگ گیا منسہ وچہ کرمنہ بہت پاپ من سے ہوتے ہیں اس سے من سے بھی کوئی گھٹنا کر جائے برے وچارات ہے الوچنا نندہ گھر رہا کر لینی چاہیے تو نہیں مانا تو بھگوان نے کہا تو ماری داسی کپلا داسی دان دے دے شہنک نے کہا یہ تو میری داسی دان دلا سکتا ہوں وہ نہیں آئے تو داسی کو بولا دان دے دے ہاتھ پکڑا کے دان دے دے لیا میں دان نہیں دے رہی یہ راجہ کی کرچی کرچی دے رہی ایسی بھی لوگ تھے افسر ملا دان دینے کا میں دان نہیں دیتی یہ راجہ کی کرچی دان دے رہی اور اسی کا بیٹا کال سوکرے کا بیٹا سلس جب کال سوکرے چلا گیا اور سلس کو کہا کہ تمہارا دھنڈا یہ سلس کہتا ہے یہ میں کام نہیں کر سکتا کہتا ہے پتا کا دھنڈا پتا کرتا تھا میں نہیں کر سکتا تو اس نے اپنا دھنڈا بجل لیا پتا کا ایک ایک عجش بھی نہیں لیا تو کہتے ہیں جب اس کو بتا ریا اس کے سامنے چھوڑی آئی تو کہنے لگا کہ یہ اس نے چھوڑی اپنے ہی ہاتھ پہ لگائی کھول بینے لگا کہ ان لگے یہ درد مجھے ہو رہا ہے کوئی بانٹ سکتا ہے یہ مجھے ہو رہا ہے درد کوئی بٹا سکتا ہے اس لئے میں نہیں کروں گا کام کا سولس اس کا بیٹا وہی پونیاں شرابک بنا اپنے پریوار کا ایک عجش بھی نہیں لیا اور جھوپڑی میں رہتا ہے وہ اور کہ دھنڈا کیا کرتا ہے روحی لاتا ہے یہ کہانی بہت بار سنی ہوگی پر ہر بار پریدہ دیتی ہے اوہیں ایک مشریف کتنی بار کھاتے ہو بار بار کھاتے ہو مشریف نہیں کھاتے کہ ایک بار کھالی بس بہت ہے جب موہ کڑوا ہو جاتا ہے میرے کی یادہ کھائی تو مشریف کھانے کا مان کرتا ہے تو مشریف ہزار بار بھی کھاؤ پر مٹھی ہی ہوتی ہے ایسا ہی پونیاں شرابک بھگوان مہابیر نے ایسے شرابک اگزامپل دیا جس کے پاس کوئی دھن نہیں تھا راجہ شرینے کو کہنے لگے ایک سمائک لے لے تو پونیاں شرابک کہتے ہیں مہاراج یہ تو میں لے سکتا ہوں میرے پاس اتنا ہاتھی گھوڑے ہیرے جوارا سب ہے گیا پونیاں شرابک کے پاس ایک سمائک دے دو میں کیا مول بتا ہوں بھگوان ہی بتائیں گے بھگوان کے پاس گیا پربو جو سمیت بھگوان نے کہا راجہ کتنی تیری سمپتی ہے دھن سمپتی ہیرے جوارا کھجانہ جو بھی ہے ایک طرف رکھ دو ایک سمائک نلالی بھی نہیں بنتی تم سمائک نہیں کھلید سکتے مگر سمرات ایک سمائک نہیں کھلید سکا اتنی سمائک کی قیمت ہے آج پونیاں شرابک کا نام آتا ہے بڑے بڑے شرابکوں کا نام مہابیر پونیاں شرابک کا نام لکھتے تو آپ ایسی سمائک کر سکتے ہیں سمائک وہی ہے جو دھیان کرتے ہو آپ شکل دھیان کرتے ہو وہ سمائک ہے آدھا گھنٹہ ہم آپ سے بھی شیش انرود کرتے ہیں کہ جب بھی سمائے ملے ہر مہینے شیور لگ رہے ہیں ناسک میں لگ رہے ہیں پنجاب میں لگ رہے ہیں چھار دن کا سمائے نکالو آر دس دن کا سمائے نکالو جندگی ایسی چلی جائے گی زندگی ہاتھ میں نہیں آئے گی شیور کر لینا اور اس وصول اس کا بیٹا کا سوکری کا پرندو اس نے اس دھندے کو نہیں اپنایا اور مہابیر کی پرشنسہ کا پاتر بن گیا اور ایک سمائک کرتا ہے راجہ شنہ نے سب کچھ دینا چاہتا تھا نرکے منن کٹ جائیں پرندو نہیں دے سکا یہ ہے میٹری کا آیام سمائک ہے میٹری بھاونا دوسرا ابھے کا آیام ارجن مالی سدرشن سیٹ ارجن مالی کو لے کے گیا کیسا ابھے کا دان دیا سدرشن سیٹ بیٹھا ہے کاؤسک کی اندر ارجن مالی کا مدگر سامنے آتا ہے اور کاؤسک کر لیتا ہے سدرشن اور اس کاؤسک کے آگے مقدر چلی نہیں ارجن مالی کا جو تھا مدگر چلا نہیں وہ بھاگتے چلا گیا ایسے سرسدرشن تھے ایسے ارجن مالی تھے اب ایک اگزامپل ہمارے سامنے ملتا ہے جب دھرم کرتے ہو ایسا اونچا دھرم تمہارے پاس ہے آتما کے پاس کر سکتے ہو سہشونتہ کا آیام میتری مونی میتری مونی نے دکشہ لے لی راج کو مار تھے دکشہ لینے کے بعد میں نے کہانی سنائی ہے آپ کو دکشہ لینے کے لیے ایک سورنکار کے گئے اور سورنکار راجہ کے لیے جون بنا رہا تھا سونے کے جون یو جس کو راجہ نے کہا ہوگا کچھ جویلری کے لیے بنا رہا تھا تو مونی آیا تو سورنکار نے کہا کہ میں آتا ہوں آہر دیکھتا ہوں آئے ہے کہ نہیں تو میتری مونی ٹھہر گئے اندر گئے آہر کے لیے وہ اب ادھر کرانچ پکشی اوپر سے دیکھ رہے تھے انہوں نے یو اٹھا کر کے کھا لیے میتری مونی نے دیکھا تو پوچھا تو پوچھا اس سورنکار نے میں نے یہاں یو رکھے تھے کہاں بولے نہیں چھپ کر کے بولے نہیں بتاؤ مونی کہاں ہے اب مونی کیا بتائے جی بتاتا ہے کہ وہ پکشی کھا گئے تو کیا کرے گا پکشی کو مار دے گا اور یو نکال دے گا میتری مونی شانت رہے اپنے جیون کی باگی لگا دی اس نے کہا بتاؤ مونی ماں اس نے کہا بس اس نے ہی جون چورائے ہیں میری تو کسی کیا کہتے چمڑی چمڑی لے کر کے اس کے سر پر باندھ دی گلی چمڑی اور کیسے چمڑی جب وہ باندھی گئی کتنا درد ہوا ہوگا کیسے مونی نے سہن کیا ہوگا اور سہن شنتا کرتے کرتے سہن کرتے کرتے میتری مونی اس سہن شنتا کا سہن کیا اور کیول گیان پرابط کر لیا ایسے اکسر گاتے ہیں یہ سہن شنتا کا تو میتری سمتا کے تین آیام میتری کا ابھے کا سہن شنتا کا سم ایک تین پرکار کی ہوتی ہے ایک سمقت ایک شرط سمقت سے متھیاتو سے سمقت کی آرانا متھیا درشن شالے سے سچی شردہ کیسے آپ اریحنتو مہد وقع پار کرتے ہیں اریحنتو مہد وقع سوسا انہوں گروہ جن پنتنگ تتنگ اس متنگ بے گئی جن پرکار کا دھرم اریحنتو میرے دیو ہیں سوس آدھو میرے گروہ ہیں اور ان کے دعا بتایا ہوا میرا دھرم ہے یہ سچی سمائک ہے یہ ہے بھاو اور سچ میں ستھے کا بھاو امر جانا آتما کے پتی اٹوٹ شردہ ہو جانا چاہے پران چلے جائیں وہ ہے سمکت سمائک شرط سمائک سمیق شرط بھگوان مہاویر کی وانی کا یا کسی بھی ترثنکروں کی وانی کا ابھیاس کرنا شرط گیان کرنا یہ جڑ چیتن کا پر گیان چریتر سمائک کے دو بھین ایک ہے سادھو کا چریتر ایک شراب کا چریتر دونوں ہی اچھ گتی میں جا سکتے ہو یہ سمائک کی چرچ آپ کے سامنے رکھ آپ کو ٹھیک لگے اس میں دو شود بھی آپ کے جیون میں آپ کو اچھا لگے آپ سبھی کار کر دینا آپ کی منگل کی کام شان شرشتی شان تبات اول شان ہر دشا ہر کنارہ شان 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 سر کے سر سے پانک انگوٹھے تک آپ نے بھی تر شد چیتنا کا احساس کی تُم کیول 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 آتما ہو موسیقی من بجن کا شان تشریح شان نیچال شان سر ششتی شان سر کے سر سے پانک انگوٹھے تک آپ نے بھی تر شد چیتنا کا احساس کیجئے تم کیول 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 آتما آتما تُم تُم وچار بھی نهی من بھی نهی بدھی بھی نهی کیول 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 آتما کیول کیول آتما من شانت ہو رہا ہے نروی چار نروی کلپ پوستہ دھیرے 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 اپنے بھیتر منگل کا بھاونا ہے پرانی ماتر کے لئے منگل کی کام منمانس میں پیار ہی ارمیل ارمیل ہوں منمانس ناس میں ڈیان ہی پولکیت پولکیت ہو روم روم سے دھوانی پولکیت ہو تیرا منگل ہو سب کا منگل ہو سب کا بھلا ہو سب کا منگل ہو سب کا شب ہو اسی میں ایک لمبہ گرہ سوانس لے اریہند پرماتمہ کی چرنوں میں انانت کرتا کتا کیاپت کرے ایک اور لمبہ گرہ سوانس اریہند پرماتمہ کی چرنوں میں نمن اور وندن تونوں ہاتھوں کو آنکھوں پہ لے جائیں ہلکا سس پرش دیر اسے آنکھیں کھول سکتے ہیں نمو آریہانتہ ننگ نمو سدھاننگ نمو آیریہ ننگ نمو وجھایا ننگ نمو لوی سب ساہننگ دم مانگل مکیتھم آہنسا سنجمہ تبا دیوہ ویتنگ نمانگ سانتی جاسدھم میں سے آمانا شری چتاری مانگلام آرہانتہ مانگلام سدھا مانگلام ساہو مانگلام تیوالی پانتو دمو مانگلام چتاری لوگتما آرہانتہ لوگتما سدھا لوگتما ساہو لوگتما تیوالی پانتو دمو لوگتما چتاری سرنم پا بججام آرہانتہ سرنم پا بججام سدھے سرنم پا بججام ساہو سرنم پا بججام تیوالی پانتنگ دمو مانگ سرنم پا بججام چارے شار سرنم پا بججام سرنم پا بججام پا بجاجان موسیقی ساٹھ سالوں سے ادھیک سمیجھ تھے KGOC گروپ اپنے ہائی پروسیشن پروڈکس جیسے سٹیپلرز سٹیپلز سٹیپل ریموورز پیبر پنچ گن ڈیکر تیب ٹول نومیٹک ٹول انڈسٹریل سٹیپلز سٹیچ وائر سزر اور کچن میں یوز ہونے والے کس پروڈکس جیسے نائیف پیلرز اتیادی کے دوارہ دنیا کے کنزیومبرز اور انہے بزنس پارٹمرز کو اپنی وڑکپیوٹی ایفیشنسی اور کریٹیوٹی نکھارنے میں مدد کر رہا ہے KGOC گروپ دنیا کے جانے مانے لارجس منفاکسرز میں سے ایٹ ہے جو کی اپرے چار برانڈز کوہے کنگارو میرنکس اور مائلز کے مادیم سے دنیا کے لگ بک ہر دیش میں اپلکت ہے یہ ہے پروگرام KGOC کے سواجننے سے پرستو تھے گروپ ہم کو ایسی کرپادر اشتی دے